اب میں چاہتا ہوں کہ آپ جن کو ابھی تک نظامت کے مسنت پر آپ دیکھ رہے تھے جو آپ سے گفتگو کر رہے تھے مہراشت سے آئے ہوئے مالے گاؤں سے ان کا تعلق ہے مالے گاؤں بہت ہی تہذیبی عدبی سرزمین ہے وہاں سے وہ تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ انہیں بحثیت شاعر میں آواز دوں کہ جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا سواب ہے نقیب ہندوستان آل جناب جمیل ساہی صاحب مالے گاؤں سے تشریف لائے ہیں وہ ہمارے مہمان شاعر ہیں آپ ان کا کلام بڑے عقیدت و احترام سے سنیے اور دیکھئے کہ عشق رسول میں ڈوب کر لفظوں کو کس سلیقے سے روشنی بخشتے ہیں ایسے ہی شاعر کا نام جمیل ساہی مالے گاؤں ہے بہت بہت شکریہ غیبی صاحب دوستو یہ محبتوں کی محفل جاری و ساری ہیں اور آپ کے درمیان آنے کا میرا مقصد یہ کہ آپ کو مکمل طور سے مچاری سے جھوڑنا ہے بچوں آپ کا کام صرف دیکھنا ہے آپ دیکھئے دوستو جو لوگ راستے میں ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بہت بابرکت محفل ہے آج کی رات نور و نالا نور ہے ظاہر سے بات ہے کہ آپ ناتیہ مشاعرے میں شریک ہیں اور یہ سلسلہ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اگر ہم واقعی امت محمدیہ ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں تو کم از کم اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور عقیدت احترام سے جمیل ساہی صاحب کے کلام کو سنیے اور انہیں دادو تینسین سے نوازتے رہیے کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ ذکر آپ کرتے رہیے آپ کی آواز آپ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے یہی مشاعری کی کامیابی کی علامت بھی ہے اور یہی زمانت بھی ہے حاضر اگرامی مطلع پیش کتمت ہے دوستوں جھوڑ جائیے گے یہ بچے جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ ہم سے جڑ گئے تو پورا مشاعرہ جڑ جائے گا میں مطلع پیش کر رہا ہوں ہر دل کی آواز میرے بزرگ محترم جمیل خیر آبادی صاحب محترم المقام بہت عزت معاف شہرہ اگراد کے درمیان راہی بستوی صاحب مطلع پیش کتمت ہے دوست بچے بچوں آپ لوگوں سے بہت معاملہ ڈسٹرب ہو رہا ہے دو شہر ہو چکے ہیں مگر وہ رنگ نہیں آئے جو میں چاہتا ہوں مطلع پیش کتمت ہے گرتے ہوئے کو بہ کے اٹھایا رسول نے گرتے ہوئے کو بہ کے اٹھایا رسول نے گرتے ہوئے کو بڑھ 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 کے اٹھایا رسول نے دشمن کو بھی گلے سے لگایا رسول نے دشمن کو بھی گلے سے لگایا رسول نے گرتے ہوئے کو بڑھ کے اٹھایا رسول نے دشمن کو بھی گلے سے لگایا رسول نے اللہ کے رسول ہے پتھر کی بات کیا اللہ کے رسول ہے پتھر کی بات کیا اللہ کے رسول ہے پتھر کی بات کیا سوک شجر سے کلمہ پہایا رسول نے سوک شجر سے کلمہ پہایا رسول نے اللہ کے رسول ہے پتھر کی بات کیا سوک شجر سے کلمہ پہایا رسول ہے اللہ کے رسول ہے پتھر کی بات کیا اللہ کے رسول ہے پتھر کی بات کیا اللہ کے رسول ہے پتھر کی بات کیا سوک شجر سے کلمہ پہایا رسول نے بات پتھر کی شجر ہے پتھر کی بات کی بات کی وہ بیٹی جسے مایو سمجھا جاتا تھا وہ بیٹی جسے زندہ درگوڑ کر دیا جاتا تھا جس بیٹی کو منوس سمجھا جاتا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہم کی آمد ہوئی تو یہ سلسلہ بند ہو گیا آپ نے بیٹی کو رحمت کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے سے اللہ کہتے ہیں جا تیرے والد کی مدد کر مگر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے والد کی میں مدد کروں گا وہی سے میں شہر کہہ رہا ہم ملادہ کیجئے گا سوک شجر سے کلمہ پہایا رسول نے بیٹی کو بفن کرتے تھے زندہ زمین لو بیٹی کو بفن کرتے تھے زندہ زمین لو بیٹی کو بفن کرتے تھے زندہ زمین لو یہ زمین لو بھی جہاں سے مٹایا رہے ہیں یہ زمین لو بھی جہاں سے مٹایا رہے ہیں یہ جو ہار ہے اس کا بھی بڑا جلوہ ہے ایک شخص کو اتنا ہار پہنایا گیا کہ وہ زندگی کی گاڑی ہار گیا مگر بلکوں کا ورزیر آدم بن گیا یہ ہار پہنتے پہنتے یہاں تک پہنچ گیا برحال بہت بہت شکریہ گرتے ہوئے کو بلکے اٹھایا رسول نے بیٹی کو بفن کرتے تھے زندہ زمین لو یہ ظلم بھی جہاں سے مٹایا رسول نے یہ عبد الحمید قاتل صاحب مولا وقتوں کے بہت ہی جید آلی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں یہی وہ نور ہے جو حرم سے نکلا دائر سے نکلا اور یہاں تک پہنچا ملازہ کیجئے گا اللہ کے رسول پاتھر کی بات کیا سوک شجر سے قلم پہایا رسول نے ہر سمت تیرگی دیا ہاں اپنے نور سے ہر سمت تیرگی دیا ہاں اپنے نور سے ایمان کا چراغ جلایا رسول نے ایمان کا چراغ جلایا رسول نے بہت اچھے جمعیتائی ہر سمت تیرگی تھی یہاں اپنے نور سے ایمان کا چراغ جلایا رسول نے اور آئیے مکمل ناتے پاکتا مطلب پیش کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کسی محبتوں کے ساتھ ایک مفصورت اور محول بنا دے گا مطلب پیش کجمت ہے مطلب دیکھئے گا غیبی جون پوری صاحب میرے ماں بین یہاں موجود ہیں جمیل خیر آبادی صاحب شادہ آبادمی صاحب شاہ خالی صاحب رفی میٹر صاحب تمام دوکتوں کا مطلب پیش کر رہا ہوں دیکھئے گا مطلب میں جھوڑ جائیے گا نظر ونار کی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال مطلب پیش کر رہا ہوں انعیت مطرم مطلب پیش کر رہا ہوں مسل قمر ہے غمبتِ غزرہ رسول کا مسل قمر ہے غمبتِ غزرہ رسول کا جنت ہے اس زمین پہ روزہ رسول کا جنت ہے اس زمین پہ روزہ رسول کا جنت ہے اس زمین پہ روزہ رسول کا اور بالخصوص یہ شہر میں بہت ہی خوبصورت نبو لہجے کے شاعر ہندوستان کی عبرو جمیل خیر آبادی صاحب اور محترم المقام راہی بطنوی صاحب غیبی جون پوری صاحب تینوں کے دعایں چاہتے ہوئے پیش کرو ہم ملا رہے ہیں ہم مت نہیں تھا نہیں مسل قمر ہے غمبتِ غزرہ رسول کا جنت ہے اس زمین پہ روزہ رسول کا فرش بری تائش گئے چرچہ رسول کا فرش بری تائش گئے چرچہ رسول کا بادر خدا بلند ہے رتبہ رسول کا بہت اچھے وہ 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 بھائی بہت اچھے بادر خدا بلند ہے بادر خدا بلند ہے رتبہ رسول کا محمد عمران صاحب اطلم بھائی اکتر بھائی کو دعایں چاہتے ہیں دیکھئے گا بہت پیارا شراب تک پہنچا رہا ہے یاسین ہے تو ہے کہیں تاہا قرآن میں 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 کتنے عدب سے نام ہے یہ تاہا رسول کا کہ تنے عدب سے نام ہے سبحان اللہ رسول کا اور آج کا مشاعرہ جس حوالے سے ملقد ہوا ہے میں تمام منتظمین کو مبارک بات پیش کروں گا آپ کا مقصد بیان کر رہا ہوں آج کے مشاعرہ کا مقصد میں نے اس شیر کے اندر ہے بلادہ کیجئے گا میں شیر پیج کرتا ہوں توٹے دلوں کو جھوڑ دو جنت میں جاؤ گے توٹے دلوں کو جھوڑ دو جنت میں جاؤ گے توٹے دلوں کو جھوڑ دو جنت میں جاؤ گے توٹے دلوں کو جھوڑ دو جنت میں جاؤ گے حق بندگی کے ساتھ ہے وعدہ رسول کا حق بندگی سبحان اللہ وعدہ رسول کا جنت ہے اس زمین پہ روزہ رسول کا اور ایک شیر اللہ نے مجھے نوازہ ہے اس بارگاہ محبت میں پیش کرنا چاہتا ہوں علماء اقرام یہاں موجود ہیں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں تمام شہرہ اقرام اہل دل ہیں اہل علم ہیں میرے شیر کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے کیا کہنے بھائی وہ نبی جس نے پیٹ پر پتھر باندے ہو جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بھوک سے بہت شدت کی تمازت سے بہت پیٹ جل رہا ہے آپ جب حاضر تھے تو صحابہ نے جب کہا کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا اپنا دامان مبارک اٹھا کہ آپ نے ایک باندہ ہے میں نے دو دو پتھر باندے ہیں جس کے صدقہ کائنات میں دنیا بنائے گی اس کے پیٹ پر دو دو پتھر ہیں دوستو طلب کر سنجے گا یہ شیر ملادہ کی جائے گا دوستو ذرا سا ادھر اب کہیں جگہ خالی نہیں ہے عراقین مشاعرہ سے گزارش ہے کہ جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں ان کو وہی کہیں ارجس کر دیں بڑی مہربانی ہے بڑی مہربانی ہے جنت ہے اس زمین پہ رازہ رسول کا پتھر شکم پہ آپ کے یو ہی نہیں بنے اعزاز بندگی ہے یہ فاقہ رسول کا اعزاز بندگی ہے یہ فاقہ رسول کا جنت ہے اس زمین پہ رازہ رسول کا جنت ہے اس زمین پہ رازہ رسول کا رازہ رسول کا ایک کامیاب ترین مشاعرہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں میری یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خصوصی رحمت ہے کہ آج میں آپ کے پھول پھول میں حاضر ہوں دوستو مکتہ بڑی محبتوں کے ساتھ بیش کر رہا ہوں کیسے کروں بیان میں توصیف مصطفی 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 ساہِ خدا پاک ہے شہدہ رسول کا ساہِ خدا پاک ہے شہدہ رسول کا جنت ہے اس زمین پہ روزہ رسول کا ه privilegedرسول کا آئیے آپ نے ناظیم مشاظرہ جمل خہر سہر کو سماد کیا دانہِ قل foisُ ختمِ الرسول جس نے گبانِ راہ کو بکشا ہے یہاں زندگی کتنی دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو مبارک بات پیش کر específicا ہوں